اسلام نمستے آدھ آپ آپ جوڑے ہیں پسمادہ ڈیموکریسی سے اور ہم مسعود علم فلائی صاحب کی مشہور کتاب ہندوستان میں ذات پاد اور مسلمان کی یہ سارانس کو آپ تک پرستود کرنے کوشش کر رہے ہیں پسمادہ ڈیموکریسی کی یوٹیوب چینل پر اس کتاب کے کئی پارٹ کے سارانس موجود ہیں آپ پلیلسٹیں جا کے دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کو میں ہی اس کا سارانس کرنے کوشش کر رہا تھا لیکن اب مسعود علم فلائی صاحب سے ملکے ہی ہم اس کتاب کے جو لےکک ہیں ان سے ملکے اس کے محتپور بھاگو پر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر بات کر چکے ہیں ان کی جاتیوازی چہریت کے اوپر بات کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم مفتی شخی عثمانی کے اوپر ہم بات کریں گے اور ان کے جاتیوازی نظریہ پہ ہم بات کریں گے ہمارا مقصد ہے کہ ایسے سارے مولویوں کا پردہ پاس کیا جائے جو جاتیوازی تھے اور جن کو ہمارا پسمادہ سماج اپنا آئیڈیل مانتا ہے مسعود علم فلائی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا سر اس کے اوپر ہم آہ آپ کی کتاب پہ ہی بات کر رہے ہیں ہم نے ابھی یہاں تک بات کر لی تھی اشرف الیتھانوی تک ہم نے بات کر لیا تھا کہ اشرف الیتھانوی کس طریقے سے جاتیوازی انسان تھا اور اس وہ انت تک جیسے کئی لوگ کہتے کہ نہیں بعد میں وہ رجوع کر لیا اپنے جاتیوازی ریمارک سے لیکن آپ نے بتایا کہ نہیں وہ آخری دم تک وہ جاتیوازی ہی رہے اور اپنے جاتیوازی نظریہوں کو ہی پیش کرتے رہے تو سر وہ یہاں تک ہو گیا تھا اب یہ مفتی صفی عثمانی صاحب کی جو بات ہے یہ تو زیادہ اشرف الیتھانوی سے تو مجھے دو چار قدم زیادہ آگے نظر آتے ہیں اور ان کے اندر تو زیادہ جاتیواز کا ظاہر بھرا پڑا ہے ان سب کو ان کی مفتیوں کے فتوے دیبند سے پڑھا جاتے ہیں میں نے جہاں تک پتا کر نکوشش کی تو بتایا گیا کہ جب کوئی نیا فتوہ دینا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا کہ اس اس موضوع اوپر پرانے جو مفتی تھے وہ انہوں نے کیا فتوہ دیا ہے تو اس کے نظریے سے بھی انہیں فتوہ دیا جاتا ہے تھوڑا سر بتائیے کہ ان مولاناوں کے امپورنس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو دیوبندھ میں اسمادہ سماج کے لڑکے پڑھتے ہیں وہ تو ان کو پڑھتے ہوں گے نا سر یہ شفی اسمانی کو اشرفالی تھانوی کو تو وہ لوگ کبھی ویروہ د نہیں کی یہ اس بات کو جوڑتے ہوئے سر شفی اسمانی کے مفتی محمد شفی اسمانی کو بتائیے کہ ان کے بارے میں شروعاتی بات کر لیے اسلام علیکم مولانا محمد شفی اسمانی صاحب کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ اہمیت میں بہت ہی اہمیت کے عالم مانی آتے ہیں اور ان کے اسے فرنس ہو جائے گا ہے ملک کی تقصیب کے بعد یہ جو ہے پاکستان چلے گئے اور وہاں کے مکتی آزم پاکستان بنے پاکستان میں بھی جو ہے انہوں نے دیواندی حلقے میں یہ پاکستان کے مکتی آزم بنے ان کی بیٹے جو محمد ترکیو صاحب بھی جو ہے ان کو چیپ جوشیسا پاکستان یا اترا کا ملات ان کو تو بسکلی جو ہے جب دیواند کے جو شروعی ہفتہ پر یہ فائز ہوئے تو انیس سو بتیس تیرا تیرا سو اکامر حجری انیس سو بتیس اسوی میں انہوں نے ایک کتاب نحایات العرب نظم لکھی اس کتاب میں بہت سے لوگوں کے کچھ آم مضامین تھے جس کو اردو میں زنیوں ملتے ہیں یا انڈیکس ملتے ہیں ملات شرط خانی صاحب ایک کتاب تھی اس میں وصل السبب شیف نظب اور صحان ارپور کے شیخ برادک کے صدر عثمانی صاحب کو مزون تھا اس میں اس کتاب کے اندر مفتی صاحب نے ضعیف اور موضوع اور باطل احادیث کو لے کر آہ ان میں بھی اپنے مطلب کے مطابق کانٹ چھانٹ کر کے نصب پر فقر کو ثابت کرنے کے لیے ایری چھوٹی حضور سب کر دیا ہے اور ذات پاس ایسی سی باتیں کہیں ہیں اور موضوع احادیث لکھی ہیں کہ ان کے پردہ میں پیشور اقوام جو گلے دی جائے یہ لکھتے ہیں نصبی شروع کے سب گناہ قیامت کے دن برا شبہ نشبی شرافت کے سبب ماں پر دی جائیں گے یہ کتاب ہے آہ سر اس کو اس کو سالا ایکسپرین کر دیئے اس کا مطلب کیا ہوا جو آپ نے بتایا بھی یہ کتاب جو ہے ایک آہ ابو خالد بن ارو سادی صاحب کے مضمون تھا ہندوستانی مسلم سواز میں اچ نیچ یہ پروفیسر اشفاق احمد خان کی کتاب ہے ہندوستانی معاشر مسائل اس میں یہ مضمون چھپا تھا اس میں انہوں نے مفیش صاحب کی کتاب نہایات لنا فی غایت نصب آہ نصب ماں رسال وفیدہ از مولانا صوفی شاہ محمد اشرف علی خانوی سبہ تین مطبع تعلی شاہ دیون تیرسو تیرسو اکامہ حجیبی کی حال سے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہیں کہ نصبی شرفہ سب گناہ آہ لب وہ کتاب میں نے جو کتاب دیکھی ہے جو میرے پاس ہے وہ بات کا نکال دیت گئی تھی تو یہ بات میری نکال سے رہی ہے کہ نصبی شرفہ کے سب گناہ جو شریف لوگ ہیں اس کے سارے گناہ قیامت کے دن نصب کی شرافت کی وجہ سے معاف کر دے جائیں گے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہیں قرآن نے کہا کہ جو ہے کہ کوئی جو بھی جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل کے لحاظ سے اس کو سزا اور جزا ملے گی سر میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ یہ نصبی آہ کیا سب نسلی شرافت اس کا مطلب سر جو ہم جاتی عام جندہ جو سید مغل پتان ہے بسیلی ان کے نام ان کی نگاہ سید شیخ ہے سید اور شیخ کو سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے اچھا سر آپ میں حالاکہ اس سے چیز نہیں ہے لیکن آپ نے بات بتایا تھا کہ جو بات کہی جاتے کہ سید کو آگ نہیں جلا تھی وہ دراصل آہ کسی صوفی کا بتا رہے تھے کہ مکی کس کا یاد نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ابن عربی ہے صوفی کسی کتاب ہے مکیہ اس میں لکھا انہوں نے ہاں تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا گیا ایسا ہی ہے نا کچھ یہ ان کو کہہ سکتا ہے کہ جو آل فاطمہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے یعنی سید ہے ان کو جہنم جا نہیں لائے گی اچھا سر اسی پر میں نے آحمد رضا خان برہلوی کو بھی آپ کی کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک سید جو ہے وہ زانی ہو کاتل ہو شرابی ہو تب بھی اس کا اعتمام کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ نے کچھ قوٹیشن ڈالا تھا اپنی کتاب میں کسی میں نے اچھا اچھا سوفی کہتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ان کا ہے ان کا ہے کہ اگر 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 کوئی سید گناہ کرتا ہے تو تازیل سزا تو دے گا لیکن اس کے وقت یہ ہے کہ سزا کی نیت نہ کرے وہ نیت کرے گا شہدادے کے پہ میں کچھ لگے اسے شفائی کر رہا ہو یہ اگر ذریعہ ہے جی جی یہ 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 لائن میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے ہم دوبارہ اس پہ پہنچتے ہیں آپ کے شفی عثمانی صاحب پہ مفتی صاحب کا آر بھی نظریہ ہم کی کتاب میں جو ہے یہ کہ لکھتے ہیں کہ انصابوں کا قبائل میں انسان کی تقسیم اور تفریق خداوند عالم کی عظیم شان نعمت ہے ایک تیسرا طبقہ ہوا ہے جو سیرے سے نصم فضلت ہی کو بتانا چاہتا ہے دینی اور اخربی معاملہ دینی اور دینی اور جو اخربی آخرت معاملہ ہے معاملات دنیاویہ دنیا کے معاملے میں بھی یہ ہی چاہتا ہے کہ کوئی امتحاب واقعی نہ رہے اس کا نام مساوات اسلام رکھا ہے اور یہ بات بھی چکے نصوص شریعہ ملک قرآن اور احریص صحیح صحیح حدیث کے خلاف ہے اور شریعت کے حدود سے آگے بڑھنے والی ہے اس لیے ابھی ایک مستقل بیماری قابل اسلام بن گیا ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آہ جنرل مساوات کی بات کرتا ہے یہ غلط کر رہا ہے اسلام خلاف کر رہا اور آگے چلتے ہیں آگے میں ان کے کافی نظریات ہیں جو آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایک صحیح عقل لکھنے لے انسان عباد نہیں کر سکتا ہے یہ کچھ اس نے میں نے پیش کیا ہے یہ کتاب ہے نہایات العرب یہ غایتیں نے سب سے پیش کیا میں نے پیش کیا میں نے پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے میں نے کتاب کیوں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے جب پورے ملک سے سوال اٹھنے لگے لوگوں نے جو ہے قفوب میں بھی جو ہے قفوب میں جو جو ذات پر دیکھی ہے تو اس کو خطب بنا چاہ رہے تھے آہ تو میں نے یہ کتاب نہیں لکھی لکھتے ہیں کہ جو ہے آہ کہ جب وہ دربند کے آہ دولی افطہ پہ مفتی قوضے پہ فائز ہوئے تو پورے ملک سے جو ہے سوال اٹھنے لگے نکاح کے معاملات میں کفات کے بوجھ کو ان حضرات یں بلکل چھوڑ دینا چاہا اور مصورات اسلام سچی اور صحیح مان رہی ہے سر میں چاہ رہا کفو کو تھوڑا بتا دے کئی نئی آوڈینس ہوتی ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کفو کیا ہے اسلامی لحاظت کیا ہے کہ میچنگ انسان جس سے شادی کے بیاد کر جا رہا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہے رحم سن کیا ہے ملک اس کا کھان پان کیا ہے اخلاق کیا ہے سب سے دینداری کیا ہے اسلام میں سب سے دینداری ہے باقی چیزیں اس کے جو میچنگ کیا ہے لیکن فوقہ نے اس میں کہی چیزیں ملک پیشہ مان لیا ہے نئے اسلام مان لیا ہے بباری مان لیا ہے سب سے زیادہ ویجڈ جو ہے وہ ذات پاتے ہیں ملکہ جو اگر سید ہے سید ہے جو اسلامی طور سے جو کفو ہے وہی ہے کہ انسان کا مزاد ملتا ہو انسان کی دنداری میں براور ہو یہ اسلامی اسلامی اسل ہے تو اصل جب بھی کفو بات ہوتی ہے جنرلی مانا جائے کہ پیشے میں نیچا اوچا اور نصر میں نیچا اوچا مانا جائے یہ سمجھ دیئے جو عام طرف چل لہا ہے تو یہ کہہ رہے کہ جو لوگوں نے کفو کے بوجھ کو چھوڑا چاہا تو ہم نے اس لیے کتاب لکھی ہے یہ ان کی کتاب میں موجود ہے جہایت اللہ فیغات نصب کے پیج نمبر آہ تین چار پہ ہے تیکھے آہ مجھے مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے باز مغیب کے دلدادہ نئی روشن میں روشنی میں جس کو اندھے نئی اندھیری کہنا زیادہ موجود ہے پروش پانے والوں نے اس خاص امتیازی اسلامی یا مسوات مہودہ کو مطلب کفو کو کہتے ہیں خاص لکفو جو ذات پات پر ممنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس خاص انتیاز اسلامی اسلام کا انتیاز ہے مطلب ذات پات اسلام کے انتیاز ہے مسوات محمودہ ہے مطلب یہ جو کفو میں برابری ہے مطلب ذات پاتھ ہے یہ اچھی مسوات ہے تو بھی ایک غلط غربان میں دیا مغربی دہریت مغربی کے جو مغرب میں جو نظریہ ہے اور انہوں نے اسلام کا نام دے دیا مطلب ان کے نظر میں یہ ہے کہ جو آدمی ہری نسان کے برابر ہونے کی بات کرتا ہے بسکلی وہ مغرب مغرب کا پروعدہ ہے مغرب سے ہے اور یہ غلط ہے یہ کہتے ہیں کریں کہ دنیا دنیا کے معاملات میں چھوڑ کر نصب اور کفو کے معاملے کو انہوں نے جو ہے اب ماذ اللہ کرے کہ ماذ اللہ کرے کے لیکن کلفاظ دیکھ لیجئے کتنے خطلہ کلفاظ ہے معاملات دنیاویہ دنیای معاملات میں نکاح ہوگا ہمیں بھی انصاب اور اقفا کی رعائد کو جو ٹھیک شریح قانون ہے ماذ اللہ لغ و بیکار بیکار بلکہ مذہب بتایا بلکہ ان کی نقام یہ ہے کہ جو کفو میں جو ذات بات ہے یہ اسلام کا صحیح اور شریح قانون ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے اس کو ماننا غلط ہے اس کو اندھے نگری کی وسلم مانتے ہیں اچھا میں یہ بات بتا دوں آرڈینس کو یہ بات جو ہے سفرہ چھے پہ یہ ہے محاج میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جب مومن کانفرینس جیسی اور سنگرن جو جاتیوات کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس سے جو کھیج دی کہ اب ان کا ورچہ سے ٹوٹ رہا ہے جیسے آج ان کا ان کو جو کھیج ہے کہ ان کا ورچہ سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کے خلاف یہ سب نفرت کا اظہار تھا یہ سب اور جو 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 ان کے ذہنی گلاست جو نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے جی اس کے اس کے اس کے اس کے بیگرانڈ اور بھی ہے کہ مسلم پیریڈ میں یا ہندو پیریڈ میں مسلم بھارت میں ہندو بھارت میں ہندو بھارت میں جو سو کال اجلاف ارزال لاتی تھی ان کو پڑھنے کا پیپوندی تھی انگریزوں کے آنے کے بعد یا فرانسیس کے آنے کے بعد یہ قید ہٹائے دی گئی کہ ہر آنے پڑھے خال میں لکھے اس کا اپو جو ہے سسندے بھی کیا تھا تو جب لوگ پڑھنے لکھنے لگے اور گندہ جو ایک چیتنا آنی شروع ہوئی اور اپنے آپ کو براؤر کرنا شروع ماننا شروع کر دیا تو اس کی ریکشت میں چیز آئی ہے چیز آئی ہے اسی دیکھیں اسی کتاب کے مخالفت میں جو یہ کتاب میں دیکھیں گے جو ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنے آپ کو ساری رائین رہش کیوں کہتے ہیں یہ لکھنے غلط ہے یہ جہنم جانے کا سبب ہے یہ جہنم آگے لکھتے ہیں وہ کہ انساب شریفہ شریف میں آپ کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں آپ ہی کی کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں کہ دیوباند بنانے کا جو مقصد نانوتی رحمت اللہ علیہ جو بتا رہے ہیں کہ دیوباند کیوں بنا تو آپ ہی کی کتاب آپ نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے اور جن کو سننا ہے وہ ویڈیو وہ یوٹیوب کے پاسمادہ ڈیموکرسی چینل پر ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اس کو ہم آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں کہ جان جو ہے وہ یہاں ہر جاتی کا کچھ بیفسائے ہوتا ہے تو سیدوں کا اور شیخوں کا یہ جو جان ہے یہی بیفسائیت تھا تو یہ دوبارہ سے جو ہے انگریزوں کے آنے کے بعد سے یہ دوبارہ سے گڑ بڑ ہو گیا اب ویڈیو رہا نہیں جب یہ دشاہ دکھی تو وہ لکھ رہے ہیں کہ ان چار جاتیوں سید شیخ مغل پتھان کے لیے مات ویشیستہ کا قرآن دھرم ہی نہ تھا بلکہ سامساری پوجی بھی ان کے لیے یہی تھی مطلب یہی جان ان جاتیوں کے یدی ان بیفسائیت تھے تو سیدوں اور شیخوں آدھیک کا بیفسائی یہی جان تھا ارتھا جب جب یہ دشاہ دکھی تو کچھ سوارتخین سبح چندکوں نے اللہ کے نام سے اس قضب دیوند میں مدرسے کی بنیاد ڈالی تو مطلب یہ دوبارہ سے اسی جیسے سرسید کہہ رہے تھے کہ اٹھار سنتاون کے بعد اب ہم کو انگریزی سچھا لے کے شرف سپاؤں کو خاص ورسا شیخ سید مگر پرخانوں کو دوبارہ سے ان کا برچاسو کو بنائے رکھنے کی کوشش کرنے سے یہ تو ادھر سے دیوبانگ بنانے کا مقصد بھی کچھ اسی طریقے کا یہ بیان کر رہے ہیں ٹھیک سر میں صحیح بتا پا رہا ہوں مصلاح کیاں ہوتا ہے کہ جب بھی نیچے کا نیچہ تپکہ ہر دل رہا ہے آج بھی ہے جب بھی وہ موچہ اٹھنے چاہتا ہے تو وہ تپکہ جو غالب ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ بسکلی جو کاشت کا جو میٹر ہے وہ کوئی مستقی میٹر نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ بسکلی یہ جو ہے غریبی امیری کا میٹر ہے کوئی آدمی امیر بن گیا تو اپنے آپ کو اپرکاش مال لیا یا مالی کی ہلاکو خان اتنا اسے قتل کیا لیکن جب اس کے پاس حکومت آگے تو کیا ہو گیا شریف ہو گیا اب وہی کوئی آدمی جو ہے غریب ہے تو اس کو ڈاکو کہا جائے گا تو اچھلی ہم بات پھر اس پہ کر رہے ہیں کہ ملہ آگے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام میں دو طرح کی عزت ہوتی ہے شریف عزت اور شریف زلت عرفی عزت اور عرفی زلت پھر فرماتے ہیں کہ عزت اور زلت ایک عرفی اور شریف پھر آگے لکھتے ہیں کہ عرفی زلت میں لکھتے ہیں مرد عرف سے عرب یعنی بڑی ذاتیں سید شیخ عجم یعنی شلی ذاتوں سے ان میں بھی صادات کی دوسری عرب یعنی شیخ وغیرہ وغیرہ اور تمام عجم پر نزلت کا ہے لیکن پھر لکھتے ہیں عرفی عزت میں تمام چیزوں کا تفاظل مطلب بڑھتری مطور ہے مطلب آگے لکھتے ہیں انصاب شریفہ شریف قومیں اپنی طویعت اور جبلت سے اخلاق حسنہ کے باعث بنتے ہیں مطلب ان کی جو فطرت ہے یا ان کی جو پڑائش ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ اخلاق حسنہ کے باعث ہیں اور ان پر عمال سالحہ بطور سامراد مرتب ہوتے ہیں مطلب وہ اپرکاش بادا ہونا ہی جو ہے اور اس کے لیے عمل سالح کا جو ہے سو بنتا ہے دنیاوی اور عرفی اجاز میں اجاز میں قطع نظار تقویٰ سے بھی انصاب و پیشوں میں کا تفاظل مطلب بار کیا گیا کریں گے دنیاوی اور عرفی اجاز میں دنیا ہے اور جو عامت کے سمائے مانا جاتا ہے تقویٰ کے علاوہ بھی نصب اور پیشوں کے پیشیں بہتر ہی مانا گیا ہے اور جن معاملات کا بیس جو ہے عرف اور دیواز ہو اور باہمی معاشق ان میں شریعت اسلامی نے بھی بہتر ہی رکھا ہے اس پر احکام فقیعہ مطلب فقیعہ کی احکام کے ایک بڑے حصے کی بنائے رکھی گئی ہے یہ بات ان کی کتاب جو ہے جو ہے جو ہے سولہ ست سترہ پہ موجود ہے بسکلی جو آگے لکھتے ہیں وہ مفتی صاحب نے انصاب و پیشوں کا باہمی تفاظل کے ذہل علمان اور پیشوں اور سنتوں کا باہمی تفاظل اور تفاظل کے تحت موردے کو گسل دینے کبر کھوڑنے گوشت بچنے جھاڑو لگانے کے سلسلے میں انتہائی مراسی باتیں لکھی ہیں اور لکھتے ہیں جو شخص موردوں کے نحلانے دفر کرنے وغیرہ کے پیشہ کر کے کرے عموماً تجابت ثابت ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کسی کے موت کسی کی موت سے اس پر آثاریں عبرت نہیں ہوتے اس طرح جو شخص زبا کرمین یا گوشت بچنے کا پیشہ اپنا لے سخت ڈلی اس کے خاص لازمہ کی طرح اس کے اندر پتہ ہو جاتی ہے اس طرح ایسے پیش ہے جن میں نجاست کا نجاست کا نجاست کا نجاست کا جس ہو جن میں علودگی یا گلادت مدموق کی چیزوں کا زیادہ استعمال لاتا ہے وہ خشتوں کے خشتوں کے دوری بن کر بہت سے اخلاق حسن سے انسان کو بھرم کر دیتا ہے یہ ان کی کتاب صفاق پتہ ہے یہ اور اس آگے تک ہی جو ان پیشوں کی برائی کرنے کے لیے ان میں جو موضوع حدیث کو جو ساڑا لیا ہے میں ان حدیثوں بیان کر دوں مکتی صاحب نے جو ہے پیش اور بیاندریوں اور پیشوں کے دن میں موضوع حدیث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ جس کو سعید خودی کی روایت سے ڈیلیمی نے اس الفاظ عقل کیا ہے سب لوگوں سے زیادہ جھوٹے رنگریز میلگر ہیں یہ لکھتے ہیں جب قیامت دن ہوگا تو ایک ایک آواز دینے والا آواز دے گا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے زمین میں آہتے ہوئے اللہ کے ساتھ خرد کی تھی اس پر تھے یعنی پیتل تامے وغیرہ کی برطر مرانے والے یا بچھنے والا گھوڑا وغیرہ بچھنے والے اور صرف سنار اور جولاہے حاضر کی جائیں گے پھر لکھتے ہیں کہ مہدیس فجابی نے حضرت انس کی روایت سے حضرت نکل کی ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ بتر لوگ خراب لوگ ہاتھ سے کام کرنے والے اور صرف سنار ہیں تیورانی کے تیورانی کی حدیث نکل کیا انہوں نے دکھا ہے کہ جو ہے حضرت جعبی بھواتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ فاقتہ میں نے عمر کو ایک غلام حضرت پیش کیا اور یہ نصیحت کی کہ اس کو قصائے سنارہ حضرت نہ بنانا ایک اور حضرت پیش کرتے ہیں کہ جس شخص کی تیارت گلہ ہوتی ہے جو شخص کا پیشہ جو گلہ ہوتی ہے اس کے دل میں مسلمانوں کے دشمائی سمائی ہو رہتی ہے تو وہ ہمیشہ مہاگئی کا مہاگئی سوستہ یادی اچھے مہاگئی ہو جائے یہ حدیثیں جو ہے مسئلی اسلام میں اس کی کوئی حصت نہیں ہی سائی کے ساری موضوع حدیثیں ہیں اور مدیس صاحب نے اس کو جو ہے اسلام کا ایک حصہ بنا پیش کر دیا ہے تو یہ اس طریقے کی حدیثیں یہ کہاں سے لارے ہیں امالا کیا یہ بخاری نہیں کی یہ کہاں پہ لکھی ان ساری حدیثوں کو جو ہے سارے مہدیسے نے موضوع عظیب کرا دیا ہے اس کے واجون چینوں نے اس کو پیش کر دیا اچھا تو حدیثوں کی اوپر بھی ہم نے بات کی تھی مصدران فلائی صاحب سے تو جن کو وہ سارے ویڈیو دیکھنا ہے تو ہم نے کاش مسلم تھیولوجی کی نام سے ایک پلیلیسٹ بنا رکھیے یوٹیوب پر جائیے گا پسمادہ ڈمکریسی کے جو چینل ہے اس کی پلیلیسٹ میں جا کے دیکھئے گا تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائے گی یہ حدیث ہے صحیح حدیث صحیح حدیث ہے یا حدیث پہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ساری باتیں اس پر موجود ہیں سر تھوڑا اور آگے پڑھتے ہیں مولانا صاحب پہ جدید انساری آدھونک انساری میں کچھ فرق کر کے بتا رہے ہیں تو اس مومن کانفریج عمیت الانسار سہارنپور میں اپنے وارسک پانچوی صبح میں جو چوبیس پچیس اگس انسیبتیس میں آجت ہوئی تھی جس میں پرستوہ پاریت کیا کہ مولانا تھانوی سے ان کی اپروک کتاب رسالتیں تبلیغ کے دوشپور واقعوں اور کہانیوں کو نکالنے کی مانگ کی جائے کیا معاملہ تھا یہ تھوڑا اس کو سمجھائی ان کی کتاب تبلیغ تھی اور تھانوی کی اس میں کچھ چیزیں جو ہے پیشو بیادی کے سلسلے میں غلط آئی تھی تو اس پر نکالنے بات کہی یہ تھی انہوں نے نکالا نہیں بلتا اس کے خلاف ایک اور اللہ سے بزنوی مکتیا لیکن لوگوں کہنا کہ تھانوی صاحب کی عبارت نہیں ہے یہ مولانا مفتی شفی صاحب کی عبارت ہے انہوں نے ان کے تا صاحب کی عبارت ہے انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے آگے آئے گا اس میں کہ جو کبھی ایک ہی بات کو جو ہے مولانا آشوال تھانی تا کا منصوب کر دیا کر دیاتی ہے پھر وہی بات جو ہے مولانا مفتی شفی صاحب تاس بھی دیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ ایک ہی بات جو ہے ایک آدمی کبھی ان کے طور پر لکھا جاتا ہے کبھی لکھتے ہیں ایسا کیا کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا کہ ایک ہی آدمی ہو جو ضرور کام کر رہا ہو یہ والی بات میں پڑ دوں کی کیا لکھ رہے ہیں آہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارزل لوگ وہ جلاہے اور موچی ہیں آگے والی کے جلاہوں سے پرامش نہ لو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بددی چھین لی ہے اور ان کی کمائی سے برکت دور کر دی ہے اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام جلاہے کے سمو کے پاس سے گزری تو ان سے راستہ پوچھا انہوں نے غلط راستہ بتا دیا تو مریم علیہ السلام نے بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی سے برکت چھین لے یہ انساری کنکروں جلاہوں کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ عبارت ہے ایک کتاب ہے آہ شاہ بن تیم حمد حمد اللہ بشہی کی کتاب ہے المستطرف مستطرف اس نے بہت سے ایسی ہیں جو خود مصنیم لکھتے کہ غیر ثابت نہیں ہے یہ مطلب یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے جو لوگ اس کو انہوں نے نوٹ کر دیا ہے اس جو محقق ہے اس کتاب کو انہوں نے بھی لکھا ہے یہ چیز غلط ہے ثابت نہیں ہے اسی کتاب میں والم دو صفحہ چوبانک کے حالت سے لکھتے ہیں کہ مجاہد سے آیت کریمہ وَطْوَقَلَ اَرْضَلُونَ شُنَا 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 اے نوم میں آپ ایمان کیل ہوں گا آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں کون ہیں جو بہت نیچے نیچے درجہ کے لوگ دوہرے پیچھے لگے ہوگے ہیں جو کافروں نے جو نبی پہ ایمان نہیں لانے والے نے یہ بات کہی کہ اے نوم آپ کے آپ کے پیچھے کون لوگ ہیں یا آپ کون ماننے ہیں بہت جو گھٹے درجہ لوگ ہیں ارزلون ہیں اس کے لیے بات کافروں نے کہی تھی نہ کہ نبی نے کہی ہے اور یہ مجاہد سے روایت ہے کہ جو ارزلون لوگ کون تھے جو نیچے درجہ لوگ کون تھے کہ کچھ لوگ کہنا کوئی جولاہیہ موچی تھے تو پھر جو دوسری بات پہ ارکاو سے مروی ہے جولاہ سے مکشا نہ لو تو اس سلطحے میں مولانا جو ایموں کے کالی مزرے ہیں ملانا حفیر اور آدمی صاحب وہ لکھتے ہیں یا حضرات جن حدیثوں کی تقریز کے درپے ہیں نہ اس کی سلطح کا پتہ ہے نہ کسی محدث نے ان کو معمولی کمزوری ہونے کی تصریح کی ہے بلکہ اس کے براش و ایسی کتابوں سے نقل کی گئی ہے جن کی حدیث کے سبت حضر شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب اجالے نافلہ صفحہ سات آٹھ پہ لکھتے ہیں کہ ان کا مطلب ان حدیثوں کا نام و نشان بھی اسلام کے قضائی زمانے میں ملانا حفیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صاحبہ زمانے میں نہیں تھا سی پچھلے محدثین نے ملانا بہت بات کے ملانا حفیر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بات کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو رواج کیا ہے لہٰذا دو باتوں خالی نہیں یا تو آگلے محدثین نے تحقیق کے بعد اس کوئی اصل نہ پائی کہ ان کی روایت میں مشغول ہوں یا کچھ اصل تو ملی لیکن اس میں کوئی خراری دیکھی کہ ان کو ان نظر چھوڑ دیا برحال یہ حدیثیں احتمال اور بھرسے کے لاکھ نہیں ہیں کہ ان سے کسی عقیدہ یا عمل حضرت کے جائے یا ہماریتی حضرات اس بات کو بھی نظر اددہ کر جاتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ اے نبی آپ کے ماننے والے چھوڑے درجہ کے لوگ ہیں تو کیا کافروں کی بات جو ہے مکتی صاحب کیلئے سرن ہے کہ مان لے کہ ہاں بھائی کافر کا بات مان لی آئی اور اگر کہیں بھی ہے تو اس کے لئے شب کی بات ہے کہ بھائی نبی کی ماننے والے کون لوگ تھے کمزور لوگ تھے سماجی مساوات کے بعد پہلو تحقیقات اسلامی اپیل جون دوزارت تین جل بائیس شوہرہ تین صفحہ اس اندر میں دو سو تین کو انہوں ہے جی سر یہ جو باتیں مکتی صاحب لکھ رہے ہیں تو کیا آج بھی پڑھائی آتی ہے یا دیوان میں اسے باتیں ہیں جیسے میں دوبارہ سے یہ والی لائن دوبارہ پڑھ دینا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں بخاری مسئل بھائی آتی ہے یہ حدیث ہے جو مجھ سے نکل کیا ہے وہ ایسی ہے کلاوہ سے نکل کیا ہے جو پرائی نہیں آتی ہے جسے والے کے جو ہے بہت چیز میں موضوع حدیث میں موضوع بھی ہے صحیح بھی ہے بات کے لوگ جہاں سوال میرا یہ تھا کہ دیوبند میں جو بچے مفتی کی پڑھائی پڑھتے ہوں گے تو صفیح عثمانی صاحب کے بھی پتوے پڑھتے ہوں گے وہ تو اب جیسے مجھے بتایا گیا میں سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں تو اس طالبین ہوں نہیں مدرسوں کا تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک فتوہ آتا ہے اسے ریلیٹڈ کوئی مفتی نے فتوہ دیا اس انہی کے مسلک کے جیسے دیوبند کے بڑے مفتی صفیح عثمانی نے فتوہ دیا ہے تو ان کو نکل کر دیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا ہاں کی جو مدرسے ہیں وہاں جو پوچھاتے ہی ہوتا ہے کہ وہ فتوہ کتاب میں پھاتے ڈال لیتے ہیں جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ فتوہ دینے کیلئے طریقہ ہوتا ہے کہ فتوے حالات زمانہ اور ایسی چوتے جس کو بلکہ رہتے ہیں تو بہت سے اس میں جو ہے ایک فتوہ جو ہم یہاں دیں گے انڈیا میں دیں گے وہ فتوہ ہم سعود میں نہیں لے سکتے ہیں یا جو فتوہ ہم سعود میں دیں گے وہ یہاں نہیں لے سکتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے فتوہ نہ سکتا ہے تو ہونا تو یہ جاتے کہ قرآن حدیث سے پہلے تحقیق کریں پھر لائیں لیکن عام طرح پہ جو تریڈیشنل مدرسے ہیں چاہے دوندیوں کے ہوں برنیوں کے ہوں وہ خور نکل کرتے ہیں فتوہ لیکن جو مدرسے نہیں ہے یا جہاں پہ جو ہے وہ جہاں پہ تقلیب کرنی جاتی ہے وہاں پہ لوگ پہلے حقیق کرتے ہیں پھر دیتے ہیں جیسے جوγی بھلا ہے یا پھر جو آپ کے جو سلکیاں پرانہ سبراہ میں ہیں یا آپ شمال سے ہیں یہاں پر لوگ تمحل کرتے ہیں اس کو دوبارہ میں سمجھنا چاہتا ہے جو اس میں جو کوٹ کر رہے ہیں کہ مت پرامر سلو جلہوں سے اور نہ سکھکوں سے کیوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بدھی چھین دی اور ان کے سینوں سے برکت نکال دی لیے یہ کیا ہے یہ اسرائیلی اسرائیلی روایت ہے دیکھئے اس میں لکھتے ہیں وہ میں میں کھوٹ کر دوں میں آپ کو کھوٹ رہتا ہوں مولا سلطان مصرح لکھتے ہیں حضر نوح کی کافر قوم نے جولاہوں اور موشیوک کو رزیل قرار دے کر حضر نوح سے یہ کہا کہ حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لہذا جولاہوں اور موشیوک کو رزیل سمجھنے اور کہنے والے ان کافروں کے مقلد اور ان کا اہم خیال ان کا یا خیال کافرانہ خیال ہے مولوی شفی اس نقطہ کو بھی نہیں سمجھ سکے اب بے سوچے سمجھے بول اٹھے کہ مجاہد نے اس قوم کو تضلیل کی ہے موسیٰ صاحب کی پیش کردہ آخری دلیل حضر قاب کی قول جس میں کہانی موسیٰ صاحب کے جو ہے جو لاؤز بشار نہ کرو لکھتے ہیں کہ آپ کا جو قول صاحبے مستثرا 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 کے مصنف نے دکل کیا ہے اس کے اول حصے کو بعض لوگوں نے حدیث نوی کہا ہے مطلب نوی صاحب نے حدیث کہا ہے اور آخر حصے علی کا قول بتایا ہے اللہ واسیوٹی لگے کے بہت بڑے موسیٰتی بہت بڑے علم مجھے ہیں کہ دونوں کو موضوع کرا دیا مطلب اس طرح پہلے حصے کو بھی اور دوسرے حصے کو موضوع کرا دیا ہے انہی کتاب ہے اللہ مسلوہ جن ایک صفحہ اسو چار جن ایک صفحہ اسو پانچ اور موضوعات صفحہ اسو سیدس پہ بات ہے یہ بات قابل گوھر ہے کہ قابل کی بنیاد ایک اسرائیلی واقعہ پر اٹھی گئی ہے اور اس واقعہ کے بھی کوئی سرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہ سوری انہوں نے انہوں لکھا ہے جو ہے اللہمہ اپنے آزوی صاحب کی کتاب ہے انساب و کفات کی شریح حیثیت کے صفحہ ایک سو دس پہ یہ چیز پہ بہنی تھی ہے میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب مومن مومن کامفریس جب بڑھ رہی تھی تو ایسے مولویوں کے اندر کوئی بے چہنی تھی جیسے آج کی ایسے مولوی جو جاتی وادی مولوی ہیں اور ان کے جو گلام پسماندہ مولوی ہیں ان کے اندر جسے جلن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دیکھیں اس کا ایکزامپل دیکھیں مومن کامفریس کیا کر رہی تھی کہ اپنا جو ہے جو جاتی کا نام تھا جس کو کالی بنا دیا گیا تھا جسے جلا ہے یا اس طریقے وہ انہوں نے اس کو چینج کرانے کی بھرسک کوشش کی کسائین قریشی ہو گئے جو دھوویر تے ہواری ہو گئے انہائی تے سرمانی ہو گئے اس طریقے سے انہوں نے کہے تو اس پر دیکھیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ چھوڑی جات جو ہے کیسے سرمانی نام لے رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اجمی ارثت گئے عربی مسلمانوں یہ ہر جاتی اور ہر سمو کو اس کی چنتہ ہے کہ وہ اپنی نسل کسی اچھ سیری کے صحابی یا عرب کے پرسید خاندان سے جوڑ لیں اس کے لئے سبھائی اور منچ آج کیے جاتے ہیں سمبیلن ہوتے ہیں الگ پترکائیں اور سمچار پتر اسی ادیس سے پرکاشیت ہو رہے ہیں میں اور بھی ہے سر بتائیں گے اس میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ایک ٹسل تھی نا کئی اس لوگ ساتھ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ انساری ہی کیوں اس انگرل میں بہت آگے آگے تو سب سے زیادہ ان کو ہی ٹارگٹ بھی کیا گیا اور وہی سب سے زیادہ لڑے بھی مومن کانفینس تو بہت بڑا پربھاؤ تھا جس کو بلا دیا گیا ہم کوشش کر رہے اس پربھاؤں کو آپ کو خمجاج سکے کہ وہ پربھاؤں دھارمک روپ سے بھی کتنا اگریسر اگریسن میں تھا اور راجتک روپ سے بھی کیسے تھا اور اسی پربھاؤں کا نتیجہ تھا کہ یہ ہمارے مہو شہر کے جو بڑے مولانا ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی سپی عثمانی کے خلاف جی سر تھوڑا اس کو سمجھائیے کہ یہ کیا نامل ہے سر میں نے بتایا تھا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد سارے نو پڑھنے کا موقع ملا اور سب نے دیکھا کہ ہمارے اخلاف اس طرح کی دہگی کے دہگی کے جار آیا ہے تو لوگوں نے اپنے آپ کو بھی جو ہے کہ بھائی تم عربی تو ہمیں عربی ہیں کس نے ڈیسی کا رنشروع کر دیا کسی نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پراہی کا رنشروع کر دیا کسی نے انداری کا رنشروع کر دیا وہ ریکشن تھا کہ تم شہر تو ہم ہی شہر کہ تم عرب تو ہم ہی عرب تو اس کا ریشن جو ہے عام تحت ہے نائنٹی نائنٹی Here with 98 موسیمال یہاں کے جو ہے اس میں سے سید بھی ہیں شہر بھی ہیں یہاں آگے جو ہے اپنا آپ کو پیسہ آیا بنا لیا ایک شہر بھی ہے فرسی کا دنیا تھا بعد میں جو ہے میں شیخ بنا اس سال اگر گلہ سستا ہو جا تو میں میں پھر سہید ہو جاؤں گا یہ پورا ٹیٹشن رہا ہے ٹھیک ہے میں آگے بات کرتا ہوں کہ ملکہ کفو پارو لکھتے ہیں کہ سادات کے رام اور شویق خاص صدیقی فاروقی ہو یا عثمانی علی یا دوسرے قبائل ان میں سے ان کا کفو وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ ان تمام انساب میں سے نہ ہو بلکہ اجمی نسل ہو خا کے کوئی پیش رکھتا ہو اور اجمی کے کسی خاندار کا ہو ہاں یا قبائل سادات و شویق بام ایک دوسرے کے اختواں ہیں کیونکہ یہ سب قریشی ہیں اور ان میں باہمی ازدواج اب مناکہ بلد باہتمی شادی بیا شرط جائز و صحیح ہے یہ مطلب کی کتاب جو ہے نہایت اللہ فیقاتر صاحب کی جو ہے آہ پیج نمبر آہ پیج نمبر سترہ پہ ہے یہ جی سر جی سر اس میں وہ وہ والی بات بھی میں پڑھ دینا چاہ رہا تھا کچھ نسل بدلنے والوں کا بیکار کا بہانہ یہ ہے کہ ہم پیشہ کی حیثیہ سے انساری ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انساری شادی جو ایک وشیس پریوار کے لیے بولا جاتا ہے اس عرص میں پرسید ہو چکا ہے اس کو اپنی اپادی گوشت کرنا چلن کے انصار اسی نسل کے دعوے دار بننا ہے اور یہ صحیح حدیثوں سے معلوم ہو چکا کہ دوسری نسل سے اپنے آپ کو جوڑنا حرام ہے اور کٹھوڑ چتاؤنی کا کارن ہے اور یادی مان لیں کہ کسی کی نیت نسل کے دعوے کی نہ ہو بلکہ پیشے کے رشتہ جوڑنا عدیش ہو تو کم سے کم جھوٹ اور گرتفرمی سے خالی نہیں جیسے جیسے کوئی پیغمبر یا نبی اپنے آپ کو کہنے لگے اور تار پر یہ بتایا ہے کہ میں سوچنا دینے والا دودھ ہوں تو شریعت کے انصار اس عرص میں اپنا نام نبی اور رسول کہنا حرام ہے کیونکہ اس سے گرتفرمی پیدا ہو دیے ایسے ہی بیکار کے بہانے اکاتے کر کے کوئی انصاری بنتا ہے کوئی قریشی اور کوئی رائی جبکی سموان اور سریشتہ کی بات جان اور صدیوار اور صدکرم ہے اس طریقے کی باتیں جو ہے آپ نے لکھی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں میرے کتاب نہایت اللہ کے جو ہے پیج نمبر 227 پر موجود ہے یہ ہم جو اپنے آپ کو جو ہے قریشی مانتے ہیں یہ براتے ہیں اپنے آپ کو ارمان لگی تو اسے جو قصائی تو انہوں نے قریشی کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ کہتے ہیں کہ قریشی تو صحیح ہے تو یہ سب ریاکشن تھا اوٹی صاحب نے اسی خلاف لکھنا شروع کر دیا ہے اس کو جو ہے شارعین تو انہیں حرام کر دیا جبکہ محسسے سید ہیں ہی نہیں کہ وہ وہ ہیں کہ ان کے لئے کہتے ہیں ہیں کہ ان کے لئے جائز کہتے ہیں ہون کے لئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سید شیخ ہے یا قریشی ہیں انکہ تو چلے گا لیکن جو نئے بن رہے ہیں انسانی ہو نئے بن رہے ہیں ان کے پاس با اپنے بابدار سے سننے کا بھی نہیں ملا ان کو پڑھنے دیا نہیں گیا تو یہ اپنی تاریخ سے لکھتے ہیں تو یہ جو مفتی شفیر صاحب یا انہی جیسے لوگوں نے اپنی تاریخ تو خود لکھی دوسرے لکھائی اور دیکھئے گا جو ہے مفتی میں لکھتا رہا ہوں اسی سسلے میں یہ تو کہنا ہے کہ جو لوگ جو اپنے ہاں کو رائی کہتے ہیں منصوری کہتے ہیں انساری کہتے ہیں یہ جو ہے غلط کہہ رہے ہیں ان کا نصب نہیں ملتا ہے اس کے جو ہے ان کو جا ان پر اور نصب ادلہ ہو گیا اور نصب ادلہ اسلام حرام ہے اور حرام کا سزا جہنم ہے ملاتحانی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ مشہور شریفوں پر اتراز کرتے ہیں کہ تمہارے نصب تمہارے ہی نصب پر کون سی دلیل قائم ہے جواب یہ ہے کہ فوقہ نے تصریح کی ہے کہ ثبوت نصب میں ایک دوسرے سے ملتا سننا بلکہ تسامو تواتر کافی ہے سو یہ حاصل ہے اور جدید دعوے داران اس دلیل سے بھی محروم ہے یہ جو ہے مکتی صاحبی کتاب ملتھامی کتاب ملتھامی کتاب ملتھامی کتاب ملتھامی کتاب جو نہایات العرب شریف غائط نصب کے ساتھ چھپی تھی یا ان کے لیے جو ہے تصدیق نماز تھا ایک کتاب اس کے صفحہ سیدیس چودیس پہ موجود ہے اس چیز اپنی لیے تو کہہ رہے ہیں ہم جاہد ہمارے لیے بعضہ تو کہنا میں تم سید ہو تو سید ہو لیکن جو انتھاری رائی و منصوری قریشی ہیں ان کے بعضہ صحیح لوگ نہیں سنتے آ رہے اس لیے ان کا کہنا جو ہے کہ ہم سید رائی ہے منصوری ہیں اور قریشی ہیں اجاز نہیں ہے اور نصب اداللہ ہوا اور نصب اداللہ جو ہے اسلام حرام ہے اسلام میں حرام ہے اس کو کرنے والا جہنم جائے گا یہ مطلب ہوا ایک ایک آپ کی وہ ارائین پڑھ دیتا دیکھیں ذہنی گلازت کتنی زیادہ تھی مولویوں کے اندر جن کو ہم اپنے آدارس مانتے ہیں جن کے کریبان پکڑنے کی جگہ ہم جن کے پیر دھو کے پی رہے ہیں ان کو سنیاں وہ کیا لکھ رہے ہیں صاحب وہ جب تک دھرم کا جاند شیخ سیدوں میں رہا اور انجادیاں اگیاکاری رہیں کوئی آفت نہیں آئی لیکن جب سے کسائیو نائی تیلی لوہار بساتی کلال اور جلاہے آدھی مولوی سکھکاری صوفی اور حافظ آدھی ہونے لگیں مصیبتیں بڑھنے لگیں کیونکہ یہ لوگ بدھی سے بلکل کورے ہوتے ہیں اور بے بدھی ہونے کے قرار اندھے ہوتے ہیں اتا کچھ حدیثوں سے پرماریت ہو رہا ہے کہ دجال پر ایمان لاننے والے ادھکتر جلاہے ہوں گے دجال پر ایمان لاننے والے ادھکتر جلاہے ہوں گے کاران یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ ہر سمیں اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو خیانت کی جائے کیونکہ یہ خیانت ایک وشیلی بلا ہے اسی وجہ سے دجال پر ایمان لاننے کا کاران بنتی ہے اور یہ خیانت سبھی انجاتیوں میں موجود ہے اکا دکھا ہونا نہ کے برابر ہے تو صد ہوا کہ یہ جاتیاں دجال کے ساتھی ہوں گے ہاں جدی یہ جاتیاں شایق لوگوں کے آگیا پالن میں بیاس رہے ان کی برکت سے دجال کے آگیا پالن سے مقتی پا سکتی ہے سوچنے کیا اور شکتہ ہے کہ اس سے پہلے انجاتیاں شایق لوگوں کے آگیا پالن کے کاران راہت سے جیون بیتی کر رہی تھی ان کے اندر گمن آتے ہی مصیبتوں کا آنا شروع ہو گیا دیکھیں یہ جو مومن کانفرین جو آتمسامان کی جو بات کر رہی تھی اور آپ کے اندر کے جو آتمسامان کو جگانے کوشش کر رہی تھی تو تو کوششن کرنے لگے ان جاتیوں سے جیسے آج ہم کوششن کروا رہے ہیں تو ان کو دیکھیں کیسے کہ تم لوگ پڑھ لکھ گئے ہو اسی لئے تم لوگ جو ہے کیا ہو گئے ہو تم لوگ کی وجہ سے آفتیں آنے لگیں آج آج ہم لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں سوال کر رہے ہیں تو ہم سے کہا گا کہ یہ تو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں یہ تو ایمان سے خارج ہو گئے ہیں تو یہ اس کے اس کے بارے ہم سوڑا بتا ہے کہ کوئی اشراف نہیں کھولتا اس کے اوپر ہم توٹلی جو اشراف کو کام نہ کریں اس میں جو بلیساتری لوگ ہیں وہ ان کی بات کریں ہم سر آپ یہ آپ اپنے آپ کو الگ رکھ سکتے ہیں میں نہیں رکھتا ہوں میں مانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک سوصلائزشن ہوتا ہے نا ہمیں دبانے والا سوصلائزشن ہوا ہے کہ ہم جو ہے ماف کرنے کے ہمارے اپنے سماج میں دیکھتا ہوں وہ کہا تو ماف کر دو چھوڑ دو جانے دو ان کے سماج میں سوصلائزشن الگ طریقے سے دبانے ان کو سکھایا تھا سوصلائز کرنا سوصلائز ان کو سکھایا گیا اور ہم کو سوچت ہونا سکھایا گیا ہے ہر ایک بارے میں یہ بات کرنا جو ہے اس کے لئے کتاب جو ہے نہایاتو نرف کے پہلے لشر میں سہارپور کے شاہ حبراندی کے سطر احمد عثمانی صاحب کا ایک زنیو شبہ تھا اس کو آپ نے پیش کیا ہے وہ ان کا مکتی صاحب کی کتابیں شپی تھی بعد لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں کتاب میں نہیں تھی انکہ بلے لشر نہیں تھا لگے لوگوں نے کہا بھائی تھا اس نے کہا فلم بہت سے ہوئی ہے کافی اس پر مراسلے چھپے ہیں کہ مہنون چھپے ہیں یہ عبارت جو آپ نے پیش کیا ہے یہ عبارت اس کی کتابیں تھی نہیں تھی میں مکتی صادق پریشی صاحب نے کافی مہنون لکھا تھا دواند کے پرچے میں میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ جو ہے پرچے نام کیا ہے یہ جو ہے ایک کتاب ہے ایک جو ہے ایک مضمون ایک ہاں ترجمانے ڈیوند ہے نومبا دو ہزار ایک میں صفحہ اکتالیس سے چھالیس تک اس میں جو ہے چھپی ہے پھر مائی دو ہزار دو میں ایک مضوع چھپا ہے اس کی بات جو ہے جون دو ہزار دو میں مضوع چھپا ہے کہ اسی کے مضمون پہ کافی یہ بات جو ہے مولانا مکتی صاحب کی کتاب میں یہ بات جو اپنے پڑھی ہے مکتی صاحب کی کتھی نہیں تھی تو مولانا ساجد قریشی صاحب مولانا مکتی محمد ساجد قریشی راہ تلوی قاسمی محتمد خاص خلیف مجاد بیت و ترجمان حدقین امت کنگوہی اور یہ انہوں نے جو ہے اسی کتاب میں نومبر دو اسی ترجمان دون میں نومبر دو ہزار دو میں یہ ہمیں لکھا ہے کہ مکتی صاحب کی کتاب کے اندر جو ہے بہت سی عبارتیں ایسی ایسی ہیں جو کبھی مولانا تھانی طرف سے لکھتے ہیں کبھی اپنے طرف سے لکھتے ہیں تو اسی ضرور لکھتے ہیں کہ اس طرح کی عبارتیں ہیں تو آخر جو ہے وہ عبارت ہی یا نہیں تھی تفزنہ کیسے ہوگا تو جو آدمی گھر کے لکھ رہا ہوں کے خلاف کبھی کہتا ہے کہ اپنی شبی صاحب کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا یا نہیں ہے تو لاکھ مکلا صحیح ہوا کہ جو ہے جس طرح بہت سی بہت سی بہت سی نکال دی گئی ہو سکتا کہ وہاں رہی ہو اور حقامہ ہونے کے بعد نکال دی گئی ہو لیکن اصل جو پہلا نسکا کا مل جاتا بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے جو ہے اس کی جو ملکہ ملکہ چیزیں نکال کی چھا بھی گئی تھی تو یہ جو عبارت ہے مکتی شفیز آبی کتاب نہایتا رب یہ غاج صاحب کے اندر احمد اسمانی صاحب کے مضمون مضمون کی ہے یہ اتنی اتنی زیادہ گلازت اس انسان کے اندر تھی کہ یہ لکھ رہا کہ جو لوگوں کی عقل اس کی گان میں ہوتی ہے یہ لائن لکھا ہے بندے نہیں حضرت سلیمان نے اسلام کا کتھن کہکے اس کو کوٹ کرایا ہے بتائی اس اس طریقے کی گلازت ہے ان کے دماغ میں اچھا سر آپ آگے کیوں اور چلتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کو ایک گھنٹہ ہو جائے گا جنت کا عدگاری کیوں اشراف اس کے اپس تھی تبلیغ جواد کے اوپر تو اس میں انہوں نے پینشن کیا ساتھ کو کہ تبلیغ صاحب میں بات موجود ہے ٹھیک ہے ان کی کتاب کا نام ہے تبلیغ صاحب ایک مطالعہ دلیلی شپی ہے اور اس پر مستویدہ پہ ہے کہ وہ کتاب جو ڈیلیخ آتا ہے جو ڈالدوانس کے صحابق مفتی آزم حضرت محیلہ مفتی موجود صحابی کا اپنی کتاب راہ دلنصب میں یہاں تک پھوا دیا کہ بکشی شمعفرت کی مستقی بھی یہ چار قومیں ہیں یعنی شیخ صحیح مغلا بٹھان ٹھیک ہے اس کی لئے یہ بات سہارا بہت جنگل کی آگ طرف ہے جی تھی کہ چھوٹی جاتوں میں کوئی جاتوں میں جائیں گے نہیں صرف بڑی ذاتیں ہی جنب جائیں گی اس واقعی تصرف خدمات حلوی نے اپنے مضمون رفل غلط لیتا فی شتت جس کو انہوں نے مفتی صاحب کی دفعہ میں لکھا تھا کیا ہے اس قرآن کیا ہے کہ اس کتاب میں اس طرح کچھ نہیں ہے یہ صاحب نے اس بات کا تذکرہ خود منا تھامی بھی کر رہے یہ بات پوری علاقے پھیل گئی ہے کہ مفتی شبی صاحب نے لکھ دیا کہ جرنت کے ہمدار سے بڑی ذات کی لوگ ہیں لیکن دیکھئے انکار کریں اقرار کریں لیکن جو ہے مولا مفتی صاحب کی کتاب کرنے بٹون در لائن جو ہے کہ جو ہے جو اشراف ہے جو آپ نے جب اس کتاب پر بہت ہنگامہ ہوا تو اشرف سپورٹ کیا ہے انہوں نے ان کی کتاب سے چار سپورٹ میں لکھی ہے تو میں کہنا کہ جو اشراف صاحب جو آپ اس کا دفعہ کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بات جو ہے پورے علاقے میں مزفرہ نگار اور جو ہے علاقہ علاقہ اس جوہد کے پاس مزفرہ شاہر پھیل گئی ہے وہ انکار کر رہی بات نہیں تھی لیکن جو بٹون در لائن ہے مولا مفتی صاحب کی کتاب کی اس میں بات اس بات تکلتی ہے کہ یہ جو ہے صرف جو بات پوشیدہ ہے اس سے بھی ڈاکٹر صاحب کی کول کی تصدیق ہوتی ہے اس کتاب کا اس کتاب کی جو خرابی یا اس کی جو گلازت کا اندازہ اس بات سے یہ آسکتا ہے کہ اس کتاب کی چھپنے کے بعد عمرل سر کے آریہ سماج اشارت گھر سے لمبا چوڑا اشتہار شائع ہوا اس کے نام تھا مرسلوات اسلامی اسلام کے ڈھول کا پول شایعہ حکمپورے ملک میں بڑھا ہیا چھپا چھپا ہیا جس میں اسلامی مسوات میں اتاز کرتے ہوئے بھارتی مسوانوں کو ہندو بنی داؤد دی گئے جی سر مجھے لگتا کہ ہم تقریبا ہم بات کر لیے شروع اسمانی صاحب کی اگر آگے اس بات کر لیں اس کتاب یہ ایک اپنے کتاب اور ہیڈنگ ہے ہم یہاں نے مکتی محمد شفیعہ نیحاتل افیقاتل صاحب اس کتاب میں بہت سے لوگوں نے سپور کیا ہے اس کتاب کو اللہ کافی اعجاب آنگو آپ نے جو ہے لوگ جہے لبن میں گھوز گئے تھے گھوز گئے ملان کے خلاف تو دعا میں مجھے بہت سے لوگوں نے سپور کیا جسے ملانا بن کریم مکتی خان کا امداد دیا تھا مولانا ایک کتاب لکھی مولانا سید اصر حسین نے ایک کتاب لکھی مفتی محمد شفیعہ رسالہ مساوات اسلامی کے بعض روایت کو تعلق ایک سوار کا مفصل جواب ایک دوسری اکتاب لکھی اور مفتی اللہ محمد شفیعہ صاحب نے جو مفتی صاحب کی کتاب کا پوز کیا تھا یا مولانا مفتی محمد شفیعہ صاحب نے جو محمد شفیعہ صاحب کا پوز کیا تھا اس کے جواب میں بھی جو ہے یہ کتاب لکھی تھی ہونے مولانا سید اصر حسین صاحب نے مزاہلو ساربور کے شاہد الحدیث عطلال نزا کے تولیل صاحب خضال عمال مصنیر مولانا محمد شفیعہ صاحب نے بھی اس کتاب سے چار گناہ موٹی کتاب لکھی تھی اس کے سپورٹ میں چھیک ہے سر دیکھیں محمد شفیعہ صاحب محمد شفیعہ صاحب کی کتاب کی دفعہ میں ایک تحریری جانی ہوا تھا جس میں دالوں شفیعہ صاحب محمد 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 شفیعہ صاحب صاحب لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے علمان نے اپوز کیا اس کا اور اس کی جو ہے پر ایک لمبی لمبی فریس ہے آپ اس کو لیکھیں گے کہ حق حق باطل کیوں حق کو کہنے والے ہر طور میں لوگ موجود رہے ہیں آپ نے مثال دکھوں آپ میں سر میں چاہ رکھتی ہمارے بڑے مولانا کی زکرہ آپ اس میں کر دیں کہ کیسے انہوں نے اس کے خلاف یہ کتاب لکھی تھی اس کتاب پر ہمیں ہے میلوان ہے کہ مطلسلامیہ گبراہی میں کا تھا نہیں سکتے اس میں میں سمیان کروں گا انہوں نے اس کا لکھا رکھا ہے مطلسلام کے خلاف کتاب لکھی تینوں نے صاحب و کفات کی شریح حیثیت اور ایک صاحب تھے سنبھل کے انہوں نے کتاب نہیں کی تھی بہت سوالے لکھا ہے آگے سوزکر آئے گا آگے چلیں گے لاشنے ایک ٹافک آئے گا کہ امت اسلامی گمرہی میں کٹھا نہیں سکتی اس میں بسید بات آ جائے گی تو سر ابھی ابھی کے لیے ختم کرتے ہیں کوئی اور کچھ اور بات رکھی ہے تو بتائیے مجھے رکھو گئی ہاں یونس صاحب یہ ہم مفتی صفی عثمانی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کی کتاب تھی اس کتاب کے اوپر ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے جو ہے جاتی بات کو بڑھا دیا اور سہارمپور کے شایخ برادری کے صدر کی نے لکھا تھے اس بات کو اور اس میں اس میں کافیلوں کے اطراز ہے یہ جو مجھے تھا وہ وہ صاحب کا مجھے صاحب کی کتاب میں یہ تھی یا نہیں تھی اس پر کافی ڈیمیٹ چلا ہے ایک بڑھا گروہ ماندہ کے تھا ایک گروہ میں ماندہ نہیں تھا تو مفتی شرمیس مانی سے کہا ہے کہ عثمانی کی ہے جو صحیح ہم اس کو بیان کریں ٹھیک ہے اگر یہ عثمانی صاحب اور ملاتحانوی صاحب جتنے لوگوں کا نام ہے اگر وہ عبارت کیا وہ سمیمہ اس کتاب کا حصہ تھا تو یہ سارے لوگ ذمہ دار ہے اس کے سارے لوگ بن جائے گی سارے لوگ یہ بات مان رہے ہیں تو دجال کے ساتھ ہی جلائے ہوں گے یہ بھی ان کے ان کے نہیں ہیں مفتی صاحب کتاب کا جو کہا جاتا ہے کہ احمد اسمانی صاحب کی ایک خط چھپاتا ہے یہ زیوش حضر کا حصہ ہے میں اب اس میں ڈیمیٹ ہے یہ حصہ جو ہے یہ خط جو ہے ان کی کتاب میں تھا یا نہیں تھا اور ایک ایک بڑا طب کا کہتا ہے کہ نہیں تھا ایک طب کا کہتا ہے کہ تھا باز نکال دیا گیا تو اگر رہاں ہو سمجھ کیجئے ابھی تک جو پوری حقیق والے نہیں سکتا ہے اگر اگر ہے تو اس کے سامرسن میں جو بات سچے بہی بات کہی جائے تو بہت بہت شکریہ سر آپ ٹائم دے رہے ہیں ہر ستنڈے سنڈے اور ہم آگے سنڈے 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 نہیں سنڈے ہی اگلے سنڈے ہم دوبارہ ملیں گے اس سران فلای صاحب کے ساتھ اور کچھ مولیوں کے پردہ فاش کریں گے ان کی جاتی وادی سوچ کا وہ دنیوار جائے پس مانا جائے